بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو اپنے پنجاب یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے جو بی اے بی ایسی کا جنہوں نے اگزیم دیا ہوا ہے ان کے لیے انفرمیشن دے رہا ہوں اور ان کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی کا ریزل جیسا ہے کہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ بارہ دسمبر دوہزار بائیس یعنی کہ کل سومار کو اننونس کیا جا رہا ہے تو امید ہے کہ کل اننونس ہو جائے گا اپنے مو سے سبسکرائبلز ٹائم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سر کب اننونس کیا جائے گا کس ٹائم کیا ہوگا دیکھیں ویورز جو بورڈ ریزلٹ ہوتے ہیں ان کا ٹائم ہوتا ہے دس بات کے دس منٹ لیکن جو جونیورسٹی ہیں ان میں وہ کسی وقت بھی اننونس کیا جا سکتا ہے ایوننگ کو مورننگ کو یا پھر دوپہر کو بھی اننونس کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ٹائم کی پبندی نہیں ہے کسی وقت اننونس کیا جائے کسی وقت بھی اننونس کیا جا سکتا ہے امید پوری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل انشاءاللہ ریزلٹ اپلوڈ ہو جائے لیکن افیشل ویب سائٹ پر بھی اس بارے میں کوئی نیوز نہیں ہے تو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ کل اننونس ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ گریس مارکس اپنے بہت سے سبسکرائبر پوچھتے ہیں کہ سر یہ گریس مارکس ہمیں ملیں گے یا نہیں پہلے اپنے تمام سبسکرائبرز کو ویورز کو فرنڈز کو یہ بتا دوں کہ گریس مارک مارکس ہوتے کے ہیں دیکھیں مرز جیسے آپ نے بی ایسی پارٹ ٹو میں آپ نے ریزلٹ آپ نے پیپر دی اور آپ ریزلٹ کا ویڈ کر رہے ہیں اب گریس مارکس کا آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے آپ نے مثال کے طور پر چار پیپر دی ہیں آپ میں تین میں سے پاس ہے خدا نہ خاصتہ اگر آپ کی کسی ایک سبجیکٹ میں سیپلی ہے تو آپ کو وہ فائیو مارکس یا سکس مارکس آپ کے اس میں کم ہیں تو آپ کو وہ سکس مارکس یا فائیو مارکس دے کے وہ آپ کو پاس کر دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں گریس مارکس اب اپنے بہت سے سبسکرائبر پوچھ رہے تھے کہ سر گریس مارکس کیا ہمیں ہر مضمون میں ملیں گے تو ویورس میں آپ کو یہ یہاں پہ میں نے پہلے بتا دیا کہ گریس مارکس یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر آپ نے چار پیپر دی ہیں تو چار پیپر میں سے تین میں آپ پاس ہیں اور چوتھے میں خدا نہ خاصتہ کوئی چار پانچ نمبر کم ہوتے ہیں تو یونیورسٹی اس چار پانچ نمبر آپ کو دے کے وہ آپ کو پاس کر دیتی ہے تو آپ کو یہ بھی انفارمیشن دیتا چلوں کہ جیسے پچھلے دنوں سرگودہ یونیورسٹی کا ریزلٹ آیا ہے اب سرگودہ یونیورسٹی میں بھی گریس مارکس جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں اگر آپ کا کوئی رشتے دار کوئی ریلٹیف پڑتا ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جس کا ریزلٹ آیا کہ گریس مارکس کیسے ملے ہیں تو امید پوری ہے کہ بارہ نسمبر دوہ در بائس کو ریزلٹ رنونس ہو جائے گا تو آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب دینا ضروری سمجھا اور اس کے بعد ٹائم کمی بھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو امید ہے کہ تمام انفرمیشن آپ کو مل گئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ